اسلام علیکم ایڈروند اس اس بلال فم ویڈیو والی سرکہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بیٹریز کو آپ لوگ جو کیمراز یوز کرتے ہیں ان کے اندر بیٹریز ہوتی ہیں ہمارے موبال فونز کے اندر بیٹریز ہیں پاور بینک میں بیٹری لگائی گئی ہوتی ہے لیپ ٹاپ میں بیٹریز ہیں آج کل گاڑیاں آ رہی ہیں جن کے اندر بیٹریز لگائی جا رہی ہیں ہمارے اندر بیٹریز نہیں ہوتی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹریز ہمارے ادگید ہر طرف موجود ہیں اور ہم میں سے کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیٹریز کے ریلیٹیڈ سیکیورٹی کنزرنس رکھتے ہیں اور اس کی پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات ہمیں ایسی تصویریں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں ویڈس اپ کے گروپس میں تصویریں شیئر کی جاتی ہیں ایک موبال فون کی تصویر ہوتی ہے جو کہ ایکسپلوڈ کر چکا ہوتا ہے اور ساتھ ایک بندے کی تصویر لگائی گئی ہوتی ہے جس کا پورا فیسی بلو آف ہو گیا ہوتا ہے اور اس کے بعد اکثر لوگوں میں یہ ڈر بن جاتا ہے کہ کیا ہمارا موبائل فون بڑی آسانی سے ایکسپلوڈ کر سکتا ہے کیا ہمیں اپنے موبائل فون کو چارج کرتے وقت یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک بیٹری کے ایکسپلوڈن کے پیچھے آخر ریزن کیا ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سارے قویشنز کو آنسر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان تصویروں کی جو کہ نارملی سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جاتی ہیں والی یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آن لائن جتنی بھی تصویریں آپ لوگ دیکھتے ہیں نارملی ان کے در جو موبائل فون کا ایکسپلوڈن والی پچھر ہوتی ہے جو موبائل فون والا پارٹ ہوتا ہے وہ ریال ہوتا ہے موبائل فون کے کافی ایسے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر موبائل فون کی بیٹری یا تو ہیٹ ہو گئی ہے یا ایکسپلوڈ کر گئی ہے یا تھوڑی بہت جل گئی ہے لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ لگائی گئی جو انسان کی تصویر ہوتی ہے وہ نارملی گوگل سے اٹھا کر کسی فائر وکٹم کی یا پھر کسی بام کے وکٹم کی تصویر ہوتی ہے جس کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے اور یوزر کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو بندہ تھا یہ موبائل فون کے ایکسپلوڈ کر گیا ہے کہ پورا کمرہ ہی اڑ گیا ہے موبائل فون کے اندر جو بیٹری لگی ہوتی ہے وہ کافی چھوٹے سائز کی ہوتی ہے اور اگر وہ ایکسپلوڈ کر بھی جاتی ہے تو اس کا جو ایکسپلوڈ ہے وہ اتنا زیادہ سویر نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ریسنٹلی نوٹ سیون کا جو فیاسکو رہا ہے اس کی وجہ سے کافی لوگ ڈر گئے ہیں کیونکہ نوٹ سیون سیمسنگ کی ایک ایسی ڈیوائز تھی جو کہ ان کی فلیکشپ سیریز کے اندر آتی ہے تو ہر ایک بندہ ایکسپلوڈ کر رہا تھا کہ یار اس کی بیٹری کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ایک مہنگا فون ہے سیمسنگ نے کچھ سوچا ہوگا لیکن نوٹ سیون کی جو بیٹریز تھی وہ ایکسپلوڈ کر گئی اور اس کے بعد سیمسنگ نے آپ کے موبائل فونز واپس بھی منگوائے وہ پھر بھی ایکسپلوڈ کر گئی تو کیا سیمسنگ ایپل جیسی کمپنیز اپنے موبائل فون کے اندر جو لگانے والی بیٹریز ہوتی ہیں ان کے اوپر بالکل ریسرچ نہیں کرتے والا ایسا نہیں ہے ان فیکٹ آپ کے موبائل فون کے اندر فیل سیفس رکھے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی بیٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے موبائل فون کے اندر سب سے زیادہ فیل سیفس ہوتے ہیں فیل سیفس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے موبائل فون کی بیٹری کو ایکسپلوڈ ہونے سے بچاتی ہیں پہلا فیل سیفس تو آپ کے چارجر کے اندر ہوتا ہے آپ کے موبائل فون کے ساتھ ملنے والا جو چارجر ہوتا ہے نارملی اس کے اندر جو سرکٹ لگا ہوتا ہے وہ یہ چیز ڈیٹیک کر رہا ہوتا ہے کہ اگر موبائل فون کی بیٹری فل ہو گئی ہے یا ہیٹ اپ ہو رہی ہے تو آٹومیٹیکلی جو چارج ہے اس کو روک دیا جائے اس کے بعد جو فیل سف لگایا گیا ہوتا ہے وہ لگایا گیا ہوتا ہے آپ کی یو ایس بی پورٹ کے اندر جہاں پر آپ کے موبائل فون کی جو چارجنگ ہے وہ ہونی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہ مل رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ آفٹر مارکٹ چارجنگ بھی یوز کرتے ہیں تب بھی آپ کا موبائل فون جو ہے اس کو کسی حد تک بچایا جا سکے لیکن اگر وہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے موبائل فون کا جو مدر بورڈ ہے جس نے آگے آپ کی بیٹری کو چارج پروائیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک سرکٹ لگایا گیا ہوتا ہے جو کہ آپ کے موبائل فون کی بیٹری کو ایکسٹرا کرنٹ جانے سے روک رہا ہوتا ہے اور اگر وہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو آپ کے موبائل فون کی جو بیٹری ہوتی ہے اس کے اپنے سرکٹ کے اندر بھی ایک فیل سیف رکھا گیا ہوتا ہے جو کہ آپ کے موبائل فون کی بیٹری کو ایکسٹرا کرنٹ جانے سے روکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمپنیز کی طرف سے ہمیں کافی زیادہ ایفرٹ دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے تاکہ آپ کے موبائل فون جو ہیں ان کو سیکیور بنایا جا سکے اور ان کے اندر جو بیٹریز ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے یوزج کے اندر بڑی احسانی سے یوز کیا جا سکے تو پھر آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل فون کی جو بیٹریز ہیں وہ ایکسپلوڈ کر جاتی ہیں اور کیا ریزن بنتی ہے ان سارے ایکسپلوڈز کے ریلیٹیٹ یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ایک تو موبائل فون کی بیٹریز ایکسپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں اور دوسرا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے فلیم اگر آپ کے موبائل فون کی بیٹری ایکسپلوڈ کر جاتی ہے یعنی کہ دھماکے سے پھٹ جاتی ہے تو اس کے پیچھے ریزن ڈیفرنٹ ہے اور اگر آپ کے موبائل فون کی جو بیٹری ہے اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو اس کے پیچھے ریزن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے نارملی جو موبائل فونز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر لگائی گئی بیٹریز ہوتی ہیں لیتھیم آئین کی بیٹریز یہ سارے موبائل فون جو کہ آج کل آ رہے ہیں وہ اسی بیٹری کے ساتھ آ رہے ہیں اور لیتھیم آئین جو ہوتا ہے اگر اس کو آپ ڈائریکٹلی آکسیجن کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آگ بننے لگ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کی بیٹری موبائل فون کے اندر لگے ہوئے کسی ٹائم پر پنچر ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے آپ کو دھوان نکلتا ہوا نظر آئے گا اور کسی حد تک وہ جلنے بھی لگ جائے گی اب یہ جو بیٹری اگر موبائل فون کے باہر ہو تو آپ کو صرف دھوان دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر یہ موبائل فون کے اندر موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا موبائل فون جو ہے وہ جلنے بھی لگ جائے لیکن دوسرے ٹائپ کی جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہوتی ہے بقاعدہ طور پر ایکسپلوشن اور یہ ہو رہی ہوتی ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بسیکلی آپ کے موبائل فون کی جو بیٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک کیتھوڈ ہوتا ہے اور ایک انوڈ ہوتا ہے اور یہ بڑا سمپل سا فینومینا ہے جب آپ موبائل فون کو چارج کر رہے ہوتے ہیں تو الیکٹرونز نیگٹیف ٹرمینل کی طرف موف کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اسے یوز کرتے ہیں وہ دوبارہ پوزیٹیف کی طرف آ جاتے ہیں پھر چارج کرتے ہیں وہ پھر نیگٹیف کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ سرکل اسی طرح چلتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جو نیگٹیف ٹرمینل اور پوزیٹیف ٹرمینل ہے ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی انسولیشن لگانی پڑتی ہے تاکہ یہ آپس میں ڈائریکٹلی شارٹ سرکٹ نہ کر جائیں اور اگر یہ کر جاتے ہیں تو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جتنی بھی آپ کے بیٹری کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ ایک ہی دفعہ نکل جاتی ہے اور جب وہ ایک ہی دفعہ نکلتی ہے تو آپ کے موبائل فون کی جو بیٹری ہے وہ ایکسپلوڈ کر جاتی ہے اب ریسنٹی جو نوڈ سیون کا سارا فیاسکو ہوا تھا اس کے اندر ہوا کچھ اس طرح تھا کہ سیمسنگ والوں نے چھوٹی سے ایریا کے اندر بڑی بیٹریز کو لگانے کی کوشش کی تھی اور اس کی وجہ سے یہ جو کیتھوڈ اور انوڈ تھے ان کے اندر ڈسٹنس کم ہو گیا اور جب موبائل فون کو یوز کیا گیا تھوڑا سا ہیٹ ہوا تو یہ ڈسٹنس اور کم ہو گیا اور یہ بیٹری کے اندر شارٹ سرکٹ کر گئے جس کی وجہ سے جو بیٹریز تھی وہ ایکسپلوڈ کر رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جتنے بھی فیل سیف پیچھے لگائے گئے تھے جو چارجنگ کے طرف سے ہمیں فیل سیف پروائٹ کرتے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ موبائل فون کی چارجنگ میں کوئی ایشو نہیں تھا بلکہ بیٹری کے اندر ایشو تھا جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں دوسرے ایکسپلوڈز کی جن کے اندر کچھ شاومی کے فونز ہیں کچھ ایپل کی ڈیوائسز ہیں تو ان کے اندر نارملی دوسرے فیل سیف جو ہیں وہاں پر بھی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اگر آپ کے موبائل فون کی بیٹری کا ٹیمپریچر زیادہ انکریز ہو جاتا ہے تب بھی جو دونوں کیتھوڈ اور انوڈ ہیں وہ شارٹ سرکٹ ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی بیٹریز کے اوپر لکھا بھی گیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بیٹری کو زیادہ ہیٹ نہیں کرنا اب اس چیز کی پروٹیکشن کے لئے آپ کی بیٹری کے اوپر کافی انسولیشن کی لیئرز لگائی گئی ہوتی ہیں تاکہ اگر آپ کی بیٹری کو ہیٹ میں ڈالا بھی جا رہا ہے تب بھی آپ کی جو بیٹری ہے وہ آسانی سے ایکسپلوڈ نہ کرے لیکن اکسار اوقات یہ جو انسولیشن خراب ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیٹریز ایکسپلوڈ کر سکتی ہیں دوسری بڑی ریزن جو کہ آپ کے موبائل فون کی چارجنگ کو خراب کر سکتی ہے یا پھر آپ کے موبائل فون کی بیٹری کو ایکسپلوڈ کر سکتی ہے وہ ہے آپ کے موبائل فون کا چارجر اگر آپ لوگ یہ کیسا چارجر یوز کر رہے ہیں جو کہ آپ کو کسی ریپیٹیبل برینڈ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو کافی چانسز ہیں کہ وہ فیل سیف جو کہ اوریجنل چارجر کے اندر لگے ہوئے تھے وہ اس چارجر کے اندر موجود ہی نہ ہوں اور یہ زیادہ کرنٹ آپ کے موبائل فون کو پروائیڈ کر دے جس کی وجہ سے آپ کی جو بیٹری ہے اس کے ایکسپلوڈ کرنے کے چانسز ہو سکتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ تیمپریچر کی وجہ سے بھی کچھ بیٹریز کے ایکسپلوڈن ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں لیکن اس کے کیسز کافی ریئر ہوتے ہیں اور اس کے اندر نارملی جو منفیکچرنگ کا پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اوریجنل ڈیزائن کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن جب اس موبائل فون کو بنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پر نہیں لگائی جاتی اور اس کی وجہ سے جب بیٹری کو ہلکا سا ہیڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو بیٹریز ایکسپلوڈ کر سکتی ہیں فائنلی میں اس کوسٹن کو آنسر کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کا موبائل فون جب چارج ہو رہا ہے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ لوگ اپنے موبائل فون کو یوز کر رہے ہیں اور آپ انٹرنیٹ وغیرہ سرف کر رہے ہیں اور وہ موبائل فون چارج بھی ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اکثر لوگ روک رہے ہوتے ہیں کہ چارجنگ کے وقت موبائل فون کو یوز نہ کریں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور یہاں تک میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ اگر آپ کا موبائل فون ہیٹ ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کی بیٹری کا کوئی مسئلہ بننا ہے تو وہ چارجنگ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کا موبائل فون آپ یوز کر رہے ہیں اور وہ چارج ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایشو نہیں ہے آپ اسے بغیر کسی ٹینشن کے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ بیٹری کے جو ایکسپلوجنز ہیں اگر اس کو ٹوٹل موبائل فون کے نمبر پر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ کم ہے ان فیکٹ اگر آپ نوڈ سیون کی بات کرتے ہیں جس کا اتنا بڑا سارا کیس بنا تھا تو دو ملین کے قریب نوڈ سیون سیل کیے گئے تھے اور اس میں سے صرف 35 کیسز دیکھنے کو ملے تھے جس کے اندر یہ جو بیٹریز تھی یہ خراب تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹریز کے جو ایکسپلوجن کا نمبر ہے وہ کافی تھوڑا ہے اور آپ کے جو موبائل فونز ہیں آپ انہیں بغیر کسی ٹینشن کے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں تو اتنے جو کیسز ہیں وہ آپ کو کسی بھی سائٹ پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹاپکس میں اور لے کر آئے ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہاں پر میری بند LCD کے اوپر کہیں پر آپ کا جو میرا فیس ہے وہ آ رہا ہوگا آپ اس کے لئے کلک کر سکتے ہیں نیچے ریڈ کے لئے کا بٹن آ رہا ہوگا سبسکرائب کرنے کے لئے آپ اس کے لئے کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا دوستونا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہے This is Bilal signing off اللہ حافظ